سیدھے مومبئی چلتے ہیں ہرش رنگتا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رنگتا جی آپ کا سواگت ہے اس بجٹ کو آپ کس روپ میں مانگتے ہیں کس روپ میں دیکھتے ہیں میرے کیال سے اس میں کئی چیزیں اچھی ہیں اگر ہم حام آدمی کی بات کریں ایک آدھ اپورچنیٹی جو مس کی گئی ہے سپیشلی ایجوگیشن سیکٹر میں جو دو بڑے اناؤنسمنٹس انہوں نے کیے ہیں کہ ہائر ایجوگیشن کے لیے انٹریسٹ کی سبسیڈی ہوگی کورس کے دوران اب وہ کیسے ہوگی کن لوگوں کو ملے گی وہ تو ڈیٹیلز دیکھنے پڑیں گے اس میں میجر ایشو یہ ہے کہ ایجوگیشن لونز میں ریٹ کا ایشو نہیں ہوتا ہے اویلیبلیٹی کا ایشو ہوتا ہے اور یہ ریکنیز گورنمنٹ نے بھی کیا ہے چار بجٹ پہلے ہمیں پرامیس کیا گیا تھا کہ ایجوگیشن سیس میں سے ایک فنڈ بنے گا جو کی سٹوڈنٹس کے لیے گیارنٹی دے گا تاکہ بینکیں ان کو لون دے سکیں انفیٹ لون ایجوگیشن لون لیتے سمیں بیاج کی در کا اتنی پرابلم ہوتی ہی نہیں ہے اس فنڈ کا اناؤنسمنٹ ابھی اس بجٹ میں ایکسپیکٹڈ تھا وہ بھی نہیں ہوا ایک اچھا اناؤنسمنٹ جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن ایٹی ای ہے جس کے تحت جو بیاج ہوتا ہے ایجوگیشن لونز پر اس کا ڈیڈکشن ملتا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اب تک صرف ہائر ایجوگیشن پر ملتا تھا اب اس کو وکیشنل ایجوگیشن وغیرہ کے لیے بھی دیا گیا ہے ڈیٹیلز تو دیکھنے میں ہی سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا ہے لیکن اس کا ڈیریکشن صحیح ہے تیسری چیز جو ہے نیو پینشن سکیم کی اناؤنسمنٹ جو کر دی ہیں ہوپفولی اس سے جو ٹیکس کی جو پرابلمز تھی اس سکیم کے لیے وہ شاید اب نہیں رہیں گی اور جو ابھی تک سکیم ٹیک آف نہیں کر پائی ہیں اب شاید وہ ٹیک آف کر پائے جی رنگتا صاحب فیلال مندی کا دور چل رہا ہے چار مہینے گجر چکے ہیں آٹھ مہینے کا یہ بجٹ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مان لیا جائے کہ پردہ مکھر جی نے سنبھل کر چلنے کی کوشش کی ہے ہاں بلکل کافی سنبھل کر چلے ہیں تو شاید تھوڑا سا عام آدمی کی طرف اور زیادہ جھکتے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا جی اور ایک لاکھ چھاسی ہزار کروڑ کی سبسٹی دینے کی کوشش کی گئی ہے تمام ایسی یوجنا ہے سرکار کی جن میں یہ سبسٹی دی جائے گی لیکن اکثر پچھلی بار کی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سبسٹی کا صحیح اپیوگ نہیں ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سبسٹی کا بندرمارٹ ہو جاتا ہے راجنے تاؤں میں ادھیکاریوں میں اور ستے پر اسے روکنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے اتنی بڑی سبسٹی دینے کے بعد بلکل ویسے انہوں نے انانسمنٹ کیا ہے کہ ایز اپرنسپل وہ جو سبسٹی ہے وہ ڈائریکٹ کنزیومرز کو دینا چاہیں گے نہ کی کمپنیز کو اب اس کا کیسے یونیک آئیڈنٹیٹی آثورٹی کے تحت وہ جب ہوگا دو یا تین یا چار سالوں میں تو شاید اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سو پیسے میں سے صرف پندرہ پیسے ایکچول بینیفیچری کے پاس پہنچتے ہیں وہ شاید بڑھ جائے جب وہ ڈائریکٹ لی جائے گا بہت بہت شکریہ کریں گے حرشی رونگٹا جی آپ نے چرچہ کی بجٹ پر یہ بتایا کہ کتنا اپیوگی رہا اور کتنا کچھ دیا گیا اور کتنا دیا جا سکتا تھا